بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے چینل سفر اور زفر میں آپ سب کو خوش آمدید تو جناب آج میں لاہور کے علاقے بیگمپورا میں موجود ہوں اور بالکل بیگمپورا میں جیڈی روڈ کی اوپر یہ ایک قدیم امارت واقعہ ہے ایک باغ ہے ایک مقمرہ ہے تو آئیے آج اس کے بارے میں جانتے ہیں جس طرح لاہور میں کئی بہتی مشہور مقامات ہیں شالی مارباغ، شاہی قلعہ، شاہی مسجد اس کے ساتھ یہاں پر کئی اس طرح کے مقامات بھی ہیں جو بہت زیادہ فیمس نہیں ہیں بہت زیادہ مشہور نہیں ہیں لیکن تاریخی طور پر وہ بہت اہم ہیں تو انہی جگہوں میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے یہ یہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے اس کا نام ہے مقبرہ دائی انگا اور اسے گلابی باغ بھی کہا جاتا ہے وہ یہاں پر اس کا مین گیٹ ہے اس کا دروازہ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دروازہ گلابی باغ لکھا ہوا ہے اور اس جگہ سے میں کئی دفعہ گزرا ہوں اپنے کالج کے زمانے سے میں یہی سے گزر کر یہ بس پکڑتا تھا یہ ویگن پکڑتا تھا اور پھر اپنے کالج یہ یونیورسٹی کے طرف جاتا تھا تو یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت اس کا مرکزی دروازہ ہے اوپر کلمہ تیوہ لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ کاشی کاری کا بہت خوبصورت کام کیا گیا ہے یہ بالکنی سے بنی ہی ہیں اور اس کو لگتا ہے کہ رنویٹ کیا گیا ہے کیونکہ پہلے جب میں اس کو دیکھا تھا تو اس کا یہ جو نقشو نگار ہیں کافی مانت پڑ چکے تھے لیکن اس کو ابھی دوبارہ رنویٹ کیا گیا ہے دروازے کے اندر دونوں جانب اس طرح کے ایک چیمبر سے بنے ہوئے ہیں جہاں پر نقشو نگار ابھی بھی کسی حد تک یہاور موجود ہیں تو یہ دروازہ جو ہے اسی گلابی باغ کا دروازہ کہا جاتا ہے تو یہ گلابی باغ اور دائی انگا کا مقبرہ یہ دو مختلف نام ہیں تو آئیے آپ کو اس باغ کی سیر کرواتے ہیں اور ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ گلابی باغ کیا ہے اور پھر دائی انگا کون تھی اس کی وجہ شہرت کیا ہے یہ جاننے کے لئے ساتھ رہے گا ویڈیو کا آخر تک دیکھے گا اس کے علاوہ اس ویڈیو میں خاص طور پر میں آپ کو کچھ پرانی فوٹوز بھی دکھاؤں گا جو کہ آج سے تقریباً کوئی آپ کہہ لیجئے کہ 140 سال 150 سال پرانی ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ مقبرہ ہے اور یہ باغ پہلے کس حالت میں تھا بلکہ یہ پورا ایریا جو تھا اس کا تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے یہ باریک اینٹوں کا بنا ہوا یہ راستہ ہے اور پھر دونوں جانب اس کے راستے کے بہت ہی خوبصورت سا لون سا بنایا گیا ہے سرو کے درخت ہیں اور یہ بہت اچھی حالت میں اس کو منٹین رکھا گیا ہے کیونکہ پہلے جب میں یہ آیا تھا کافی عرصہ پہلے تو یہ بلکل گراؤنڈ تھا اور اس کے اینٹ پر یہ ایک مقبرہ تھا یہاں پہ بچے وغیرہ کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے لیکن ابھی اس کو بہت ہی اچھی حالت میں اس کی دیکھ وال کی جا رہی ہے دائی انگا کا اصل نام زیبون سا بیگم تھا اور وہ مغل بادشاہ شاہ جہان کی رضائی ماں تھی یعنی کہ اس نے مغل بادشاہ شاہ جہان کو بچپن میں دودھ پلایا ہوا تھا تو یہاں پر ایک بورٹ لگا ہوا ہے جس میں دائی انگا کے مقبرے کے بارے میں اور پھر دائی انگا کے بارے میں تھوڑی تفصیلات لکھی گئی ہیں دائی انگا کے خاندان کا شاہی خاندان کے ساتھ گہرا تعلق تھا ان کے جو شوہر تھے مراد خان وہ بکانار کے جو کہ راجستان میں واقع ہے اس کے قاضی تھے شہنشاہ جہانگیر کے دور میں اور پھر اس کے علاوہ دائی انگا کے بیٹوں نے بھی جو شاہی خاندان کی کافی خدمت کی اور اس زمانے میں جو یہ دائی ہوتی تھی کیونکہ بادشاہوں کو انہوں نے دودھ پلایا ہوتا تھا تو شاہی محل میں ان کی خاص ایک اہمیت ہوتی تھی اور جو بادشاہ تھے وہ ان کو اپنی ماں ہی تصور کر دے تھے تو اس طرح محل میں سیاسی طور پر بھی ان کو خاص اہمیت حاصل ہوتی تھی اور کافی ان کے طاقتور آپ کہہ لیں کہ ان کا رول ہوتا تھا آپ نے اکبر بادشاہ کی جو دائی تھی مہم بیگم ان کے بارے میں سنا ہوگا ان کا بہت زیادہ اثر اور سوک تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مقبرے کے چاروں جانب مینار ہیں بہت خوبصورت مینار ہیں جہاں پر ابھی بھی کچھ نقش و نگار موجود ہیں تو یہ دیکھیں جناب یہ بہت ایک پرانی پکچر ہے اور یہ اوریجنل پکچر ہے یعنی کہ پینٹنگ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے دروازے میں سے بکپرہ دکھائی دے رہا ہے اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جو اب موجود نہیں ہے اور اردگد آپ دیکھ سکتے ہیں کسی دروازہ موجود ہے کوئی دیوار وغیرہ نہیں ہے کچھ لوگ ہیں یہاں پر شاید خانہ بدوش ہیں جو یہاں پر عارضی طور پر رہ رہے ہیں یا مسافر ہیں کوئی یہ دیکھیں وہی دروازہ ہے سامنے کی جانب سے جو دروازہ پہلے آپ کو میں نے دکھایا تھا اب دیکھیں نقش و نگار اس پر واضح ہیں اور اردگد کھوئی چار دوارے وغیرہ نہیں ہیں اور پھر یہ وہی دروازہ پچھلی جانب سے ہے خاردار آپ تارے دیکھ سکتے ہیں جو کہ انگریزوں کے دور میں شاید انہوں نے لگائی ہوں شاید حفاظت کے نکتہ نظر سے تو یہ دیکھیں یہ سب سے خوبصورت تصویر ہے تو اس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ یہ پورا ایریا کس طرح کا تھا کہ واضح طور پر آپ مقبرہ دیکھ سکتے ہیں اردگد آپ دیکھیں کہ یہ فصلیں ہیں یہ گھاس وغیرہ ہے اور چاروں جو اس کے مینار ہیں یہ مقبرے کے باب کو دکھائی دیں گے اور پورا لاکہ پیچھے دیکھیں اگر آپ تو یہ کھلا علاقہ تھا پیچھے فصلیں ہیں کوئی عبادی ورہ نہیں ہیں تو ابھی تو یہاں پر مطلب ہے گھاری گھار ہیں پھر دائیں طرف جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی مقبرہ ہے یہ سرو والا مقبرہ کہتے ہیں تو انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ کو میں دکھاؤں گا اور پیچھے یہ جو سایا سے دکھائی دے رہا ہے بلیک سا یہ شاید کوئی ٹیلا ہے کیونکہ میں نے سنا تھا کہ اس علاقے میں پیچھے ایک ٹیلا واقعہ تھا یہ پرانے لوگ جو ہم کہتے ہیں تو ابھی اس مقبرہ اندر سے دیکھتے ہیں اندر سے اس کی حارت کافی خراب ہے ہوادہ سے زمانہ نے اس مقبرے کی شکل بگاڑ دی ہے اب اندازہ کر سکتے ہیں کسی زمانے میں یہ پورے جو مقبرہ ہے اندر سے دیواروں پر چھتوں پر نقش و نگار ہوتے ہوں گے تو ابھی جو سارا کچھ سیاہ ہو چکا ہے لوگ اس طرح کی جگہوں پر پہلے آگ ورہ جلا لیتے تھے جو یہاں پر خانہ بدوش ورہ رہتے تھے اس کے علاوہ جو نشہ کرنے مڑے لوگ ہیں وہ بھی آگ ورہ جلاتے رہتے ہیں تو کافی اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب چھت دیکھئے سارا اکڑ چکا ہے اوپر سے تو ابھی اس کی جو کبر ہے اس کی جانب چلتے ہیں تو یہاں پر دو کبریں ہیں ایک تو زیبن صاحب بیگم یعنی دائی انگا کی ہے کچھ اوپر دیکھ سکتے ہیں جیسے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر خوبصورت یہ اندر سے ہوتا ہوگا کبروں کے جو اوپر والے حصے ہیں وہ تو بھی نہیں ہیں اکثر سنگے مرمر کی بنی ہوئی کبریں ہوتی ہیں لیکن وہ ابھی لوگوں نے اکھار لیے ہیں نیچے اکثر کبریں جو ہے وہ نیچے ہوتی ہیں اور اوپر ان کا تو نشانی ٹائے بھی ہوتی ہے تو یہاں پر اسی طرح ہے کہ نیچے اتاہ خانے میں کبریں ہیں لیکن وہاں تک ابھی رسائی ممکن نہیں ہے یہ دیکھی اوپر چھت پر کس قدر خوبصورت کام ہے لیکن چھت کے درمیان میں بلکل اکثر چمگادروں نے اپنا گھر بنا لیا ہوا ہے تو اس کی حالت اوورال آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے مقبر گر ساتھ سا جو کمرے ہیں یہاں پر مجھے کچھ جو قرآن نقش و نگار ہیں ان کے اثرات دکھائی دیئے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑے بہت جو نقش و نگار ہیں ان کے نشانات ابھی باقی ہیں اور خاص طور پر یہ دیکھئے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پہلے یہاں پر کس قدر خوبصورت کام کیا گیا ہوگا کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود اور پھر لوگوں کے نقصان پہنچانے کے باوجود بھی یہاں پر جو نقش و نگاروں خاص طور پر یہ جگہ دیکھئے کہ پھول بوٹے چھت پر جو نقش و نگار ہیں ابھی بھی خوبصورتی ان کی اسی طرح قائم و دائم ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے تو اب آئیے ذریع صرف آتے ہیں کہ اس جگہ گلابی باغ کیوں گھا جاتا ہے تو اصل میں مقبرہ قائم ہونے سے پہلے یہاں پر ایک باغ موجود تھا اس کا مین دروازہ میں نے پہلے آپ کو دکھایا ہے تو یہ باغ 1655 میں مرزا سلطان بیگ جو کہ یہاں کے ایک امیر شخص تھے انہوں نے تعمیر کروایا تھا وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے زمانے میں تقریباً دو سو پچاس گز مربع شکل کا ایک باغ تھا تو یہاں پر موجود تھا اور بہت ہی خوبصورت باغ تھا اور بعد میں پھر اس باغ کو جب دائی انگا کا مقبرہ بنایا گیا اسی باغ کی جگہ پر دائی انگا کا مقبرہ جو ہے وہ تعمیر کیا گیا یعنی کہ مقبرہ یہ باغ میں بنا ہے اور اس جگہ پر باغ جو تھا وہ پہلے سے موجود تھا دائی انگا کے انتقال کے بعد سولہ سو ستتر میں یہاں پر باغ کے وسط میں اس کا مقبرہ تعمیر کیا گیا لیکن ابھی یہ مقبرہ بلکل باغ کے وسط میں موجود نہیں ہے اردگرد جو باغ تھا وہ ابھی ختم ہو چکا ہے تھوڑا سو اس کے نشانات باقی ہیں اور باقی جگہوں پر ابھی لوگوں نے اپنے گھر بنا لیے ہوئے ہیں دائی انگا کے مقبرے کے پچھتی جانب تھوڑے فاصلے پر یہ ایک پرانی سے حویلی موجود ہے اسے بیگمپورا کی حویلی کہتے ہیں اور آپ دیکھیں یہ اس کا دروازہ ہے اوپر سے کمرے وغیرہ بنے ہوئے ہیں اور کسی زمانے میں یہ بہت خوبصورت دروازہ ہوتا ہوگا لیکن ابھی یہاں پر تجاوزات ہیں لوگوں نے اپنے گھر تعمیر کر لیے ہیں تھوڑے بہت حویلی کے نشانات باقی ہیں یہ مین بلڈنگ آپ تھوڑے فاصلے پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ وہ اس کی بلڈنگ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی حالت بہت زر اچھی نہیں ہے لیکن اس لگ رہا ہے کہ کسی زمانے میں یہ بہت خوبصورت حویلی ہوتی ہوگی یہ بہت بڑی حویلی ہے اور کسی زمانے میں اسی راستے سے گزر کر میں بیگمپورا سٹاپ تک جاتا تھا پھر آگے سے بس یہ ویگن کے ذریعے یونیورسٹی اور کالیج جاتا تھا یہ دیکھی یہ حویلی کی مین بلڈنگ ہے تھوڑے بہت اس کے نشانات باقی ہیں اور ابھی یہاں پر اہل تشیق کی عبادتگاہ ہے ماں بارگاہ ہے شاید تو یہ سا جناب بیگمپورا کا مقبرہ جسے زیبن سا کا مقبرہ بھی کہتے ہیں گلابی باغ بھی کہا جاتا ہے اور یہاں پر سامنے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اورنج لائن کا ٹریک دکھائی دے رہا ہے تو امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جن ویورز نے میرا چینل اپی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتی رہیں انشاءال اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک لے خدا حافظ اسلام علیکم